میری ایڈوائیس کسی بھی ریل اسٹیٹ بائر کو سب سے پہلے تو یہ رہی گی کہ آپ پروجیکٹ کو اچھی طرح چانگین کے بائے کریں اور اس کی این او سیز کو ضرور چیک کر لیا جائیں کیونکہ نارمل ہی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے پاس فائنل این او سی نئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آخر میں کسی سٹیج پہ جاکے پروجیکٹ کسی بھی وجہ سے باند ہو جاتا ہے اور انڈ ہیوزر سپنٹر سپن کر رہا ہوتا ہے پیسے تو 99% لوگوں کو واپس مل ہی جاتے ہیں مگر اس کا ٹینیور اتنا لمبا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں پھر ڈسارٹ ہوتے ہیں اور ہم ایزا ریلسٹ مارکیٹر اپنے ہر باہر کو یہ مشکرہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہ بھی بائے کریں جہاں بھی بائے کریں بائے کرنے سے پہلے ہر قسم کی تصدیل ضرور کر لے تاکہ آگے اس کو اس کیزوں کو لے کے پریشانی نہ ہو کہ وہ پروجیکٹ ہند آور نہیں ہو رہا ہے یا پروجیکٹ اس کی این او سیز جنہیں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہیں